بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ لوگ سب کیسے ہیں اور بہت دنوں کے بعد میں آج یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں اور بس رمضان میں کچھ روٹین ایسی بیزی بیزی تھی کہ دلی نہیں کیا میرا کچھ بھی ویڈیو بنانے کا اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں بلکل بھولی گئی ہوں کہ کس طرح سے مجھے ایڈرک کرنا ہے کوئی میں بہت اتنی اچھی تو نہیں ہو اس کام میں لیکن جو بھی ہے جیسا بھی ہے آپ لوگ کے سامنے ہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں بلکل بھول گئی ہوں کہ میں کیسے ویڈیو ایڈرک کرتی تھی کیسے وائس آور کرتی تھی سو خیر رمضان میں ہم لوگ کی طرف بہت زیادہ پانی کا ایشوز ہوا ہوا تھا بہت زیادہ اور کچھ کرونا کی ایسی سیچیوشن تھی ویڈیوز بغیرہ میں نے دیکھی انڈیا کی تو دل اتنا اداس تھا اتنا پریشان تھا میرا بلکل دل نہیں کیا کہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کر سکوں تو جی یہ لاسٹ جو افتار تھا لاسٹ جو روزہ تھا اس کی ویڈیو ہے میرے گھر پہ میرے سسرال والے آئے ہوئے تھے تو میں نے تھوڑی بہت افتاری بنائی تھی کچھ بہت زیادہ تو میں کر نہیں سکی کیونکہ پانی کا بے حد اشود ہے ہمارے گھر میں ہوا ہوا تھا اور شکر ہے کہ عید والے دن سے جو ہماری نیو بورنگ ہوئی ہے اس کے پائپس بغیرہ ڈالے ہیں تو اب تھوڑا کچھ سکون ہوئی اور امید ہے کہ کچھ سکون ہو جائے گا لیکن پورے رمضان ہم لوگ کے بہت مشکل گزرے ہیں تو جو لوگ اپارٹمنٹس پر رہتے ہیں ان کو تو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ پانی کی جب شورٹج ہوتی ہے تو کس طرح سے پرابلم ہوتے ہیں تو جی یہ میں نے لاسٹ لاغ میں شیئر کیا تھا کہ میں نے نیو بیڈروم فرنیچر خریدہ تھا تو اس وقت میں نے اس کی ڈریسنگ جبل نہیں آئی تھی تو میں نے شیئر نہیں کی تھی تو میں نے سوچا کہ میں یہ شیئر کر دوں اور یہ آئین سٹینڈ بھی کمرے میں میں نے فیلال رکھا اس کو میں شفٹ کروں گی ابھی مجھے وال پیپر بھی کروانا ہے سامنے فرنٹ فال پہ اور مجھے چھوٹے لمس بغیرہ بھی لینے ہیں بس لوگ ڈاؤن لگ گیا تو اس وجہ سے اتنا مارکٹ بھی جانا نہیں ہوا رمضان میں تو یہ سب کام ابھی رہتے ہیں اور چلتے ہیں کچن میں اور یہاں پہ کافی اندھیرہ ہوا ہے تو بس صبح سی میں نے تیاریاں شروع کر دی تھی جس طرح سے ہوتا ہے جب کسی نہ آنا ہو تو بس ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی ہم کام نبتا لیں تو آلو کے پکاروں کے لئے میں نے آلو سلائس کر کے رکھے ہیں چھولے میں نے بھی گوئے ہوئے ہیں کیونکہ میں پس بوائل چھولے ختم تھے آلو میں نے بوائل کیا ہے چھولوں کے لئے اور یہ ہو گئے ہیں بوائل ساتھی میں نے پیاز جو ہے وہ چڑھائے ہوئے فرائے کرنے کے لئے مجھے بنانا ہے چکن کورما پھلکیوں کے لئے میں نے بیسن بھی گوئی بھی اور یہ آلو کے پکاروں کی بیسن ہے تو جی کورما کے لئے میں نے پیاز کو گولڈن براؤن کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو دہی کے ساتھ گرائن کر لیا پھر میں نے اس کو پٹ میں ڈالا اور ساتھ میں چکن ڈالا جنڈر گالک پیس ڈالا اور ہمیں ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے فرائے کروں گی سواری بھونوں گی اور پھر میں اس میں کورما مسائلہ اٹھ کر دوں گی تو بھر جلیلی میں کھانے بنا رہی ہوں ساتھ میں ہم نے جو ہے ڈنر کے لئے نہاری آرڈر کیتی باہر سے اور ساتھ میں نان آرڈر کیے تھے رائس بگر میں نے کچھ بھی نہیں بنائے تھے اور ساتھ میں میں نے املی بھی گوئی بھی ہے ساس بناوں گی چھولوں کے لئے اور دھائی بھلکیوں کے لئے اور یہاں پہ میں یہ دکھا رہی ہوں سواری بہت اندھیر ہے میں نے چھولے بوائل کرنے کے لئے پریشور کوکر نکالا تو اس کا ہینڈل جو تھا وہ ایک دم سے میرے ہاتھ میں ہی آگیا نکل کے تو یہ میں نے اپنے پروز سے پریشور کوکر منگوایا ہے چنے بوائل کرنے کے لئے تو یہاں پہ چھولے میں نے چڑھا جئے ہیں بوائل کرنے کے لئے اور کورما میرا بھی ہے وہ ہاپ چن ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں پھلکیاں منا رہی ہیں بے سن مجھ سے تھوڑا سا پتلا ہو جائے گا لیکن اچھی بن گئیں جی ساستہ نیدھی لیکن تھوڑا سا بے سن جو تھانا وہ مجھ سے پتلا ہو جائے گا اور میں تی سپون ہی اٹھ سکتی ہوں دھائی پھلکیاں بنانے کے لئے چھوٹی سائز کی اچھی لگتے ہیں ہم نے کو لیکن یہ اچھی بن گئیں گی اس میں جس میں نے جگرا تھوڑی چی لازمت نمک اور پنس میں سوڑا ڈالا تھا تو بس ان کو میں فرائے کر کے رکھ دوں گی تو جی پوری کمپٹیٹ ویڈیو تو میں نہیں بنا سکی بس چھوٹے چھوٹے سے کلپس جو میں نے ریکارڈ کی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو وہ چنہ چارٹ ریڈی ہے اور یہ جو میں نے ساوس بنائی تھی تھوڑی سی میں نے بچائی ہے دھائی پھلکیوں کے لئے اور ساتھ میں میں نے دیرز بنا لی تھی کریم والی اور سنہ چارٹ بہت تیسٹی بنی تھی بہت بہت تیسٹی بنی تھی اور پاپری جو تھی وہ ختم ہو گئی تھی تو پاپری میں نے ابھی منگوائی تھی ہزبنڈ سے کچھ فروٹس وغیرہ چاہیے تھے وہ منگوائے تھے دھائی پھلکیاں رکھی میں ابھی ان کو میں پانی میں تھوڑی در کے لئے سوک کر دوں گی اور پھر بالکل لاس مومنٹ پہ مطلب میں اس کو دھائی میں اٹ کروں گی دھائی کو میں نے چینی اور دودھ بغیرہ کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا رہنڈہ کرنے کے لئے تو لاس روزہ تھا پاپری ختم تھی چینی وائل ہوئے پہ ختم تھے وہ سب کچھ مجھے تو اب ساتھ کے ساتھ میں بنا رہی تھی فروٹس چارٹ اور فروٹس چارٹ بنا کے بھی میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی کیونکہ بلکل تھنڈی تھنڈی سی اچھے لگتی ہے اور چھوڑا سا ٹینگ بھی میں اس مات کرتی ہوں سمٹائمز میں اس میں کھجوریں بھی ڈالتی ہوں لیکن میں نے نہیں ڈالی تھی کھجوریں تو بس میں اس کو بنا کے فریج میں اس کو رکھ دوں گی تاکہ اچھے سا تھنڈی ہو جائے تو دھائی بلکیاں بھی میری ریڈی ہو گئی تھی اور اللہ کا شکر کے ٹائم سے میرے سارے کام نے مبڑھ گئے تھا اور یہ ٹیپیکل دیسی سٹائل میں میں نے پتیلے میں بنایا ہے جامی شیری لیمن والا اور انڈ میں میں برف آئس کیوبز وغیرہ ڈالوں گی کچھ برطن وغیرہ میں نے نکال دیا ہے گلاسز وغیرہ ویسے میں نے زمین پر ہی دستخان لگا لیا تھا اور یہ بلکل لاس لاس ٹائم پہ بن رہے ہیں آلو کے پکورے اور میمان ٹائم سے آگئے تھے اور میں نے دستخان وغیرہ لگایا اور ہم لوگوں نے روزہ افتار کیا لیکن میں ویڈیو کچھ بھی بنا سکی جل بازی میں سبس افتاری کے بعد نماز وغیرہ پڑھ کے تھوڑی دیوان میں نے کھانا لگا دیا تھا اور کورمہ تھا اور نے ہاری بار سوڈر کی تھی ساتھ میں نان تو کچھ بہت زیادہ تو میں نہیں کر سکی لیکن تھوڑا بہت جو بھی میں نے کیا لیکن الحمدلللہ بہت مزا آیا بہت اچھا ٹائم گزرا اور ہم لوگوں کو بلکل بھی نہیں پتا تھا کہ اگلے دن اید ہوگی اور میں سب کو کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ رک جاؤ صبح سیری کر کے جانا اور یہ میری کچھن کی حالت ہے کیونکہ پانی جو تھا وہ صبح آیا تھا سیری کے ٹائم پانی آتا تو مجھے اسی ٹائم سارے برتن کرنے تھے تو کچھن تو ایسے ہی تھا سو خیر اور ابھی چائے بن رہی ہے اور چائے پی کر جو ہے وہ جان میں جان آتی ہے روزہ کھلنے کے بعد تو بس یہ ساری صورتحال دی تو جی یہ نیکس ڈے ہے اید کا دن اور میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اپنی بیٹی کا اید کا ڈریس تو اید جو ہے وہ تو اصل میں بچوں کی ہوتی ہے اتنے خوش ہوتے ہیں ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اید کو لے کے لیکن اس بار لاک ڈاؤن تھا تو وہ چاند رات کو ہم لوگ فن نہیں کر سکے جو ہم لوگ تاریخ روڑ جاتے تھے بہاترہ بہات اور مہندی کے سٹالز ہوتے تھے اور خوب مازا آتا تھا کچھ خریدنا تو ایسے چاند رات کو نہیں ہوتا تھا لیکن بس ہم لوگ جاتے تھے تاریخ روڑ بہاترہ بہات بہت مازا آتا تھا خوب رانک ہوتی تھی سٹالز وغیرہ ہوتے تھے مہندی لگوائی اور یہ سب کھانے بینے کے بہت سٹالز ہوتے تھے لیکن اس پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سو خیر لاک ڈاؤن بھی ہماری ہی بہتری کے لئے تو جی یہ ہے سمپل سی میری ایٹ کی تیاری تو میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کوئی بہت زیادہ تو میں مارکٹ میں نہیں گھومی بس ایک دو دن ہی میں مارکٹ گئی تھی اور سارے کھام جو تھے میں نے نپٹا لیے تھے کرتہ گھلی بہاترباد تاریخ روڑ جو بھی میرے کام تھے وہ سب میں ایک دو دن میں کر کے آگئی تھی تو یہ میں نے ڈریس لیا تھا لان کال کرم سے اور اس کو میں نے سٹیج کروا لیا تھا سمپل سا لیس لگوالی تھی بٹنز وغیرہ میں نے لگوالی یہ تھے تھوڑی بہت جیلری لے لی تھی اور بچوں کے کپرے وغیرہ کیونکہ روزے میں اتنا مارکٹ میں گھوما نہیں جا رہا تھا مجھ سے بلکل بھی گرمی بہت شدید تھی اور رمضان سے پہلے ہم لوگوں نے کچھ پی ایٹ کی شاپنگ نہیں کی تھی تو یہ لیس مجھے اتنی کوئی خاص پسند آئی نہیں آپ بتائے گا کہ یہ کیسے لگ رہی ہے تو بس یہ تھی میری سمپل سی ایٹ کی تیاری تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جی ایٹ کا فرس ڈے گزرتا ہے میرا سسرال میں تو بس ہم لوگ ریڈی ویڈی ہو کر آ گئے تھے یہاں پہ اور ابھی ہم لوگ کھا رہے ہیں شیر خورمہ اور میری ساتھ تو بات ہی الگ ہے تو صبح ناشتہ ہم لوگوں نے بہت جلدی کر لیا تھا اس بر نماز پڑھ کے آئے تھے تو ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کر لیا تھا تو ابھی بڑی سفر دزبوک لگ رہی تھی تو بس ابھی ہم لوگ شیر خورمہ کھائیں گے اور اس کے بعد سارا دن خوب اللہ گلہ لگا رہتا ہے یہاں پہ تو بہت مزا آتا ہے سو جی یہی تک قطع میں راج کریے ولوگ امید کرتی ہوں کہ پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو پلیز لائک سبسکرائب اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ